بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجیب العبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہیلتھ ٹی وی تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم تک پہنچ سکیں تو دوستو آج کی ماری ویڈیو بھی صحر سے متعلق ہی ہے اور یہ ویڈیو ایک بہت ہی مسئلے کے بارے میں ہے یعنی کہ وہ مسئلہ ہے ہمارے دانتوں کا مسئلہ دوستو اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر ہر تیسرے سے چوتھا شخص ہی دانتوں کے کسی نہ کسی مسائل میں مسائل سے دوچار ہے یا تو اسے گمز کا مسئلہ ہے یا مسوڑوں سے خون آتا ہے یا دانت میں کوئی انفیکشن رہتی ہے یا اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں کوئی نہ کوئی شخص یا آپ یا کوئی اور یا آپ کے کوئی جاننے والے اس میں گھرے ہوئے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو ہماری ایک ایسے گھریلو ٹوٹکے کے بارے میں ہے جسے اپنا کر آپ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ اس ٹوٹکے پر عمل کریں پوری طرح عمل کریں ریگولر اس کو اپنائیں تو یہ مسائل شاید آپ کو ہوں ہی نہ تو دوستو دانت کے مسائل کا تعلق ہمیشہ ہمارے سٹومک یا پیٹ سے رہتا ہے اگر تو ہمارے دانت میں انفیکشن ہوگی تو ہمارا پیٹ لازمی خراب ہوگا اگر ہمارا پیٹ خراب ہوگا تو ہمارے دانت میں انفیکشن لازمی ہوگی کیونکہ ہمارے انفیکشن میں جو پیپ یا کوئی خون وغیرہ جو بھی مسائل بنتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں ہی جاتا ہے زہاری بات ہے اگر وہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہ جا کر وہاں پر کوئی انفیکشن یا کوئی مسائل پیدا کرتا ہے تو آپ کو میں ایک ایسا نسخہ بتانے والے ہیں جس پر عمل کر کے آپ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں تو دوستو پانی اور نمک تو ہر گھر میں مجود ہے آپ یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ ایک چھٹکی یا دو چھٹکی یا تین چھٹکی نمک ڈال کر ایک گلاس پانی میں صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اس سے آپ نے گرارے کرنے ہیں یا جسے ہم عام طور پر کرولی بھی کہتے ہیں اور گرارے بہت اچھی طرح کرنے ہیں ایک پورے گلاس پانی میں آپ جتنا بھی نمک جتنا استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کو صحیح لگتا ہے ایک چمچ کا چوتھا اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ لگے تو کم بھی کر سکتے ہیں آپ نے بالکل اچھی طرح گرارے کرنے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ اس عمل کو دورانا ہے لیکن دوستو اس عمل کو آپ نے ایک دن میں تین دفعہ دورانا ہے صبح اٹھنے کے بعد دوپیر کو کھانے کے بعد رات اور رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اس عمل کو اچھی طرح دورائیں گے تو اس ایسا کرنے سے آپ کے دانتوں میں موجود انفیکشن ختم ہوگی اگر آپ کے دان میں درد رہتا ہے وہ ختم ہوگا مسوڑے سے خون آتا ہے وہ ختم ہوگا آپ کے گمز طاقتور ہو جائیں گے اور آپ کے موں میں جتنے بھی بیکٹیریا یا کوئی جمز بغیرہ موجود ہیں وہ نمک ان کو ختم کر دے گا تو دوستو اس عمل کو دورانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ اورل انفیکشن یعنی مو کے اورل کینسر یعنی مو کے کینسر سے محفوظ رہتے ہیں دوستو یہ ایک تحقیق میں ثابت ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے اگر تو آپ کو دانتوں کے کچھ مسائل ہیں یا آپ کے اردگید لوگ موجود ہیں جنہیں دانتوں کے کچھ مسائل ہیں تو یہ ٹوٹکا آپ آج سے ہی شروع کر دیں اور اگر آپ کسی قسم کا نشاہ سگرٹ پان وغیرہ یا کوئی سپاری یا گھٹکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اسے فوراں چھوڑ دیں کیونکہ اس وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہے دوستو ہر چیز کو چھوڑنا بہت آسان ہے صرف آپ کو پکے دل سے تہیہ کرنا پڑے گا تو اس کو چھوڑنے میں کوئی مشکل نہیں تو دوستو یہ ایک بہت ہی ازمایا ہوا نسکہ ہے بہت سے افراد ہی ازما رہے ہیں اور جنہیں معلوم ہیں وہ اس نسکے کو لازمی طور رہتے ہیں تو لازمی طور پر آپ تین دفعہ اپنی یہ روٹین بنائیں کہ ایک گلاس پانی چاہے ہلکا سا گرم کر لیں اس میں نمک ڈال کر اچھی طرح حل کر کر اسے صبح دپیر شام گرارے کریں اس سے آپ کے موں اور دانت کے مسائل جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے آپ کی بہت ہی فائدہ ملے گا تو دوستو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اگر پیٹ خراب ہے یا سٹومی خراب ہے تو اس کی وجہ سے دانت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اگر پیٹ آپ کا ٹھیک ہے اور دانت خراب ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ ہماری ان چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کوشش کیا کریں کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تو انشاءاللہ ہم بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ